مرادباد کی تھانہ کوتوالی پولیس نے نگرنگم سواسر بھاک کیا دکاری و ریجسٹرار جن ممرتیو نگرنگم ایڈیشنل سی ایم او ڈاکٹر سنجیف کمار بینوال کی تحریر پر اگیات لوگوں کے خلاف دھوکہ دھڑی کی دھارہ چار سو بیس کے تحت مقدمہ درج کیا ہے ایڈیشنل سی ایم او ڈاکٹر سنجیف کمار بینوال نے پولیس کو دی گئی تحریر میں بتایا ہے کہ جب انہوں نے نگرنگم ٹاؤن ہال استیت اپنے کاروالے کے جنم مرتیو پرمان پتر ریجسٹرار چیک کرنے کے لئے طلب کیے تو اس میں کافی خامیاں پائے گئیں اتنا ہی نہیں جہاں بنا کاغذاتوں کے سبتیپن کے ہی بچوں کے جنم پرمان پتر بنا دیے گئے وہیں کچھ ایسے بھی بچوں کے پرمان پتر جاری کر دیے گئے جن کا کچھ ریکارڈ یا کوئی دستاویز موجود نہیں تھا ٹاؤن ہال استیت نگرنگم کاروالے ویسے وارٹر ٹیکس ہاؤس ٹیکس مکان نمبر کا ریجسٹریشن کرانے میں کھیل کرتا ہی ہے لیکن جنم اور مرتیو پرمان پتر میں بھی کھیل کیا جا رہا ہے اس بڑے ماملے کا کھلاسہ ایڈشنہ سی ایم او ڈاکٹر سنجیف کمار بیلوال نے پہلی بات کیا ہے فلحال ان کی طرف سے جو ایف آئی آر تھانا کوتوالی میں درچ کرائی گئی ہے اس میں کسی کو نامزب نہیں کیا گیا ہے لیکن یہ بات صاف ہے کہ اس کھیل میں سویبھاگ کیلی کچھ لوگ شامل ہو سکتے ہیں جن کے مرضی کے بنا کوئی اس طرح کاروالے میں رکھے ریجسٹرز میں ان بچوں کا نام چڑھا دے گا جو بچے پیدا ہی نہیں ہوئے نگرنگم کے اس کاروالے سے جنم مرتیو پرمان پتر جاری ہوتے ہیں اس سویبھاگ دورہ جاری کیا گیا پرمان پتر یہ ثابت کرتا ہے کہ ویقتی جیوت ہے یا نہیں کسی کا جنرم مرادباد میں ہوا ہے اس کی جنرمتی کیا ہے یہ سبھی کاغذات سرکاری ابیلیکوں میں بھی کافی کارگر ثابت ہوتے ہیں کچھ لوگی لوگ ایسے بھی ہیں جو پریوار کی کسی صدر سے کو مرت گھوشت کر اس کی پرابٹی اپنے قبضے میں کر لیتے ہیں اور کچھ اپرادیوں کے لیے یہ پرمان پتر بھی بیساخی کا سہارا بن جاتا ہے جو خود کو مرت گھوشت کر آسانی سے لگے مخدموں سے پیچھا چھڑا لیتے ہیں اس طرح کے کئی معاملے سامنے بھی آ چکے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ آخر کب تک کوتوالی پولیس گیا ہے اس گروہ کے گریبان تک پہنچ پاتے ہیں ایڈسٹران سی ایم او ڈاکٹر سنجیف کمار بیلوان نے ہمارے کرائم ریپورٹر خالد خان کے ساتھ ہوئی وارتہ میں بتایا کہ ان کے پاس بریلی سے چار پاسپورٹ کے کاغذات ستیابن کے لیے آئے تھے انہوں نے جب کاغذات چیک کیے تو کسی پر ان کے ہستاکشن نہیں تھے معاملہ پاسپورٹ کی جانچ سے جڑا ہونے کی کارن سوچنا دلشہید پولیس کو دی گئی دلشہید پولیس دورہ جانچ کے بعد کوتوالی پولیس کو سوپ دیا گیا ان کے تحریر پر تھانا کوتوالی پولیس نے اگیات لوگوں کے خلاف فلحال دھوکہ دھڑی کا مقدمہ درچ کر لیا ہے ایڈسٹران سی ایم او ڈاکٹر سنجیف کمار بینوال دورہ جنم پرمار پتر میں نگر نگم سواثر بھاگ کی کمی پکلے جانے کے بعد دلشہید پولیس کو لے کر کوتوالی پولیس گمبیر ہو گئی ہے اور چاروں پاسپورٹ کی جانچ سے جڑے لوگوں کی جانکاری چٹانا شروع کر دی ہے اچھلی کچھ دو تین ہمارے پاس افتحابن کے لیے جو ورث کے سیٹیفیکٹ آئے تو اس میں جو سائن اثرٹی تھی تو جیسے میں کی اس کا آج کی گیٹروم رادہ بات کا جو ورث ویسٹی سندرس کا اور میں ہوں تو اس میں میرے سائن لے گئے بریلی سے وہ ائرپورٹ جو بنانے کے لیے پاسپورٹ سے آفیس سے ہو آئے تھے تو ہم نے دیکھا کہ یہ تو فیک ہے پھر اس کا تھوڑی سے جانکاری لی گئی کچھ پیپر کے مادے ہم سے ہم لوگوں پتہ لگا پھر اسی پرپیکس میں ہم لوگوں نے کفیار آنگل سے ہی پر سائیبر کفی کرائیں گئے لیکن اس نے جارج بیس دی ہے جس سے اس پر نیا منصار تو اس پر کارلی دی ہے چار لوگوں کے ہمارے سامنے آئے ایسے پرکرنوں کے وارے میں ہم نے لکھتے بھیج لیا پورا ٹیٹیل ان کو اور ایوڈائنس کے روپ میں ہم نے وہ بر سیٹیفیکٹ کی پولیس ٹور پلک کرا دی